موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو حیدرباد پولیس نے محلہ ڈاکٹر کے ساتھ دشکرم و حتیہ کو انجام دینے والے چاروں آروپیوں کا اینکاؤنٹر کر دیا جانکاری کے مطابق پولیس چاروں آروپیوں کو اس استان پر لے گئی تھی جہاں انہوں نے درندگی کی سکٹنا کو انجام دیا تھا پولیس ادھکاریوں کو کہنا ہے کہ وہ سمجھنا چاہتے تھے کہ اپرات کیسے ہوا وہ سین ریکریٹ کرنا چاہتے تھے تب ہی موقع پر پہنچتے ہیں موقع آروپی نے پتھر اٹھا کر ایک پولیس ادھکاری پر حملہ کر دیا اس بیچ باقی کے تین آروپیوں نے موقع پا کر پولیس کے ہتھیار چھننے کی کوشش شروع کر دی پولیس یہ بھی کہہ رہی ہے کہ آروپیوں نے ان پر فائرنگ کرنے کا پیاز بھی کیا اور جوابی کاروائی میں پولیس کو انکاؤنٹر کرنا پڑا آروپیوں نے بریچ کے دوسری تر بھاگنے کی کوشش کی اور کھیت میں جا کے بمارے گئے وہیں سائے براباد کے پولیس کمیشنر وی سی سجان نے کہا کہ انکاؤنٹر صبح تین بجے سے چھ بجے کے بیچ ہوا ہے اس بیچ جیسے ہی خبر سامنے آئی کہ دیر رات پولیس ان کو لے کر موقع پر پہنچی ہے جہاں پوری گھٹنا کا ریئیکیشن کیا جانا ہے وہاں سرکشہ کے بہت باقول پرابند نہیں تھے جو پولیس پارٹی ان کو لے کر گئی تھی اسی پر ان لوگوں نے اچانک حملہ کر دیا ان لوگوں کے مارے جانے کی خبر کے بعد دیش بر میں خوشی کی لہر دول گئی جگہ جگہ سے پرتکریاں آ رہی ہیں اور ہیدر آباد پولیس کی تعریف کی جا رہی ہے انکاؤنٹر کی خبروں کے بعد مہدہ ڈاکٹر کے پتا اور بہن نے خوشی جاہر کی پتا نے کہا کہ دسویں دن پولیس نے چاروں آروپیوں کا انکاؤنٹر کر دیا اب میری بیٹی کی آتما کو شانتی ملی ہے وہیں اس کی بہن کا کہنا ہے کہ پولیس نے ریکارڈ ٹائم میں اسے انکاؤنٹر کو انجام دیا ہے اب لوگ اس طرح کی درندگی کرنے سے دریں گے انکاؤنٹر کی خبر ملنے کے بعد سے ہی پیلتا کے گھر کے آس پاس خوشی کا ماحول بنا ہوا ہے اس پیچ پولیس کو کہیں مہلاؤں دوارہ راکھی باندھی گئی تو کہیں مٹھائی کھلا کر خوشی جتائی گئی انکاؤنٹر کے بعد پولیس کرمیوں پر پھول بھی برسائے گئے ویٹنری ڈاکٹر کے گھر کے آس پاس رہنے والے پڑسیوں کو جب انکاؤنٹر کی جانکاری ملی تو ان کے چہرے پر خوشی صاف نجر آ رہی تھی پولیس کے کام کی تعریف کرتی ہوئے لوگوں نے نہ صرف چشم منایا بلکہ انہیں مٹھائی بھی کھلائی آروپیوں کے انکاؤنٹر کے بعد گھشتنا اس طرح پر بڑی سنکھیا میں عام لوگ جمع ہونے لگے تھے اس گھٹنا کی پوشتی ہونے کے بعد لوگوں میں خوشی کی لہر دوار گئی اور انہوں نے موقع پر موجود پولیس کرمیوں پر جم کر فول برس آئے اس کے بعد لوگوں نے پولیس کے سمرسان میں جم کر نارے بھائی کرتے ہوئے خوشی منایی ہیدر آباد انکاؤنٹر نے محلاؤں کا ہونسلہ بڑا دیا ہے مرتکہ کے پڑاکسونیا پولیس وعالوں کو مٹھائی کھلانے کے ساتھ ہی پولیس وعالوں کو راکھی بھی باندھی all the four accused got together they started attacking the police party with stones sticks and other materials and also they snatched away weapons from our two officers and started firing so even though our officers maintained restraint and asked them to surrender but without listening to us they continued to fire and continue to attack us so again our people started in retaliation in that retaliation the four accused got killed and when we examined after the lull we could find that all these bodies were with bullet injuries so in this firing also two of our police officers also got injured head injury and other grievous injuries آروپی ہوتے ہیں انہیں دیا یاچکہ کے پرابدھان سے بنچت کیا جانا چاہیے دلی دشکرم کانڈ کی پیڑیتا کے ماتا پتا نے راشت پتی کاریالے سے ماملے کے دوشی وینہ شرمہ دوارا دائر دیا یاچکہ کی اسوکرتی کی مانگ کی ہے پتر میں کہا گیا ہے کہ یہ دیا یاچکہ موت کی سجا سے بچنے اور نیائے کے پریاس میں بادھا ڈالنے کا ایک جان بوجھ کر کیا جانے والا پریاس ہے دسمبر 2012 میں دلی میں چلتی بس میں چھے بدماشوں نے پیرا میڈیکل کی چھاترہ کے ساتھ ساموہید دشکرم کرنے کے بعد اس کی جگن نے ہتیا کر دی تھی اس کے بعد دیش بھر میں گصہ فوت پڑا تھا اس بیبست واردات کو انجام دینے والے چھے آروپیوں میں سے ایک نے جیل ابھی رکشہ میں ہی فاسی لگا لی تھی دوسری اور ایک آر اروپی نابالک ہونے کی وجہ سے چھوٹ گیا تھا عدالت نے اس ماملے میں فیصلہ سناتے ہوئے چار آروپیوں کو فاسی کی سجا سنائی ان میں سے ایک دوشی وینے شرما نے گت نومبر کو راشت پتی کے پاس دائیا یاسکہ دائر کی تھی اب گرہم انترالے نے اسی یاسکہ کو راشت پتی رامنات کوئید کو بھیج دیا ہے شکروار کو بی جی پی ویدھائی پرلاد لوڈی کے ماملے میں مدھپردیش سرکار دوارہ دائر ایس ایل پی کی سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی ورشت عدیوقتہ کپل سببل اور ویویک کرشن تنخہ دوارہ ڈائر ایس ایل پی کو سپریم کورٹ نے خارج کر دیا سپریم کورٹ نے پرلاد لوڈی ماملے میں مدھپردیش ہائی کورٹ کے فیصلے کو برکارا رکھا ہے پرلاد لوڈی کی اور سے ورشت عدیوقتہ مکل رہت کی اور پرشیندر کورو نے اپنا پخش رکھا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ تیہ ہو گیا کہ ویدھائے پرلاد لوڈی سترہ دسمبر سے شروع ہونے والے ویدھان سبھا کے شیط کالین ستر میں شامل ہوں گے اس سے پہلے جبالپور ہائی کورٹ نے لوڈی کی سجا پر دو مہینے تک روک لگا دی تھی دراصل تحصیل دار سے پٹائی کے ایک پرانے ماملے کو لے کر پرلاد لوڈی کو بھوپال میں بنی سپیشل کورٹ نے دوشی مانتے ہوئے دو سال کی سجا سنائی تھی جس پر مدھپردیش ہائی کورٹ نے اسٹے دیا تھا ماملے میں لوڈی کو جمانت بھی مل گئی تھی لیکن مدھپردیش ویدھان سبھا کے سپیکر این پی پریجا پتی نے ویدھان سبھا سے لوڈی کی صدہ صدہ کو رد کرتے ہوئے صدن میں ایک پد وکت ہونے کی سوچنا چناؤ آئیوں کو بھیج جیتی جس طرح سے ویدھائک پہلات لوڈی جی کے پرکران میں راجنی تھی کی آج سپریم کورٹ نے اس کا کرانہ جواب دیا کلپنا کرے دو گیارہ کو نچلی عدالت نے پہلات لوڈی جی کے خلاف میں ایک فیصلہ دیا سجا کا اکیلہ تین تاریک ملی اور چار کو انہوں نے چار گیارہ کو عدیخ جی نے اس کو صدستہ سماعت کرنے کا چناؤ آئیوں کو بھیجیا چھے گیارہ کو ہائی کورٹ کا نیرنے آ گیا اور آج جب میں آپ سے بخالتے ہو تو چھے بارہ ہے ایک مہینہ ہو گیا سنسدی اپراد مدی پردیش کی بیدھان سوا کے سچوالے کے کہنے پر ادھیکش نے کیا اس ماملے میں بھاجپا اور کانگریس نے جم کر سیاست بھی ہوئی پردیش بھاجپا ڈھیکش راکیش سنگھ نے کہا تھا کہ بھاجپا ویدھائی پرلاد لوڈی کی صدستہ ختم کرنے کا فیصلہ راجنے تک بدلے کی پھاونہ سے لیا گیا تھا بھاجپا ویدھائی نرطم مشرا نے کہا کہ ویدھان سبحہ دیکش ادھیکار چھیتر کے باہر جا کر لگتار سنسدی اپراد کر رہے ہیں پہلے اچھے نیالے اور پھر سپریم کورٹ نے پرلاد لوڈی کے پکش میں فیصلہ دیا ہے اس کے باوضورت آلپومت کی سرکار بچانے کے لیے ویدھان سبحہ دیکش لگاتار غلط کاروائی کر رہے ہیں ہم ویدھی ویشیشگیوں سے رائے لے کر پرلاد لوڈی کے مادھیم سے ویدھان سبحہ دیکش کے خلاف ویشیشہ دیکار حنن کا پرستار لائیں گے دو سندگ آرمی افسر بن کر پپریہ سے ٹیکسی لے کر پچھمڑی آرمی کیمپ پہنچے تھے انساس رائیفل اور راؤنڈ لے کر یہ دونوں واپس پپریہ ریلوے سٹیشن تک آئے جس ٹیکسی سے یہ پچھمڑی گئے تھے اس ٹیکسی کے ڈرائیور سے پوچھتاچ چل رہی ہیں کالے ٹیکسوٹ پہنے اور کیاپ لگائے سندگھ نے آرمی کیمپ کے سلطری کو آرمی افسر بتا کر پرویش کیا اس کے بعد وہاں رکھی دو انساس رائیفل اور راؤنڈ لے کر واپس کار سے پپریہ کے لیے نکل گئے تھے یہ ماملہ اوجاگار ہونے کے بعد سے ہر کم مچ گیا ہے جلے بھر میں ناکے بندی کر دی گئی ہے بدماش انساس رائیفل کے ساتھ کئی راؤنڈ گولیاں بھی لے گئے ہیں جو کی بہت خطرناک ساوید ہو سکتا ہے مچ ماری میں سوچنا ملی ہے وہ آرمی ایجیپیشن سینٹر ہے وہ اس کی قریب کا کمپنی ہے اس کمپنی کی دو انساس رائیفل 20 جندہ راؤنڈ دو بیکتی اجیاد بیکتی وہ آئے ہیں اور ملیٹ پی افسر اپنے آپ کو بتاتے ہوئے اور وہ سنتری کو دھوگا جگر کے رائیفل لے گئے سریکسی ڈرائیور کے انو سال یہ دونوں لوگ پنجابی میں بات کر رہے تھے جن کے پاس جاتے وقتوں بندوق جیسی کوئی چیز نہیں تھی پرانتو لوٹے سامے کرکیٹ بیگ رکھنے والا بیگ ضرور کندھے پٹنگے تھے تیلنگانہ میں ریپ کانٹ کے چاروں آروپیوں کے انکاؤنٹر ماملے کی ہر طرف تاریخ ہو رہی ہے چھتیزگر کے مکہ منتری بھوپیش بھگھیل نے کہا کہ کوئی اپرادی اگر بھاگنے کی کوشش کرے تو پولیس کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہوتا ہے نیایہ ہوا ہے ایسا میں کہہ سکتا ہوں ساماننے طور پر انکاؤنٹر پر بے وجہ سوال اٹھانے والوں میں سیادھکانش اس بار بہشی درندوں کے انکاؤنٹر سے خوش نظر آئے ہیں جب سارا دیش انکاؤنٹر سے خوش ہے تو نیتاؤں کو بھی اپنی خوشی ظاہر کرنا پڑ رہی ہیں چھتیزگر جنتہ کانگریز جوگی کے پردیش آدھیاکش امیج جوگی نے بھی پولیس کے اس کام کو سرہانیے بتایا ہے تلنگانہ پولیس نے جو کام کیا ہے اس کی سرہانہ کی جانی چاہیے ہیدراباد پولیس تلنگانہ پولیس بہتھائی کے پاتر ہیں ہیدراباد میں محلہ ڈاکٹر کی ہتیا اور دشکرم کے چاروں آروپیوں کو پولیس نے انکاؤنٹر میں مار گرائیا جس کے بعد لوگوں نے اپنی پتیجہ دیتی ہوئے اسے صحیح ٹھہرایا ہے عام جن کا کہنا ہے کہ پولیس کے اس سکار اسے اپرازیوں میں در بنے گا اور اوچھی مانسکتا والے لوگ ایسی گنونی حرکت کرنے سے دریں گے آج بوپال میں بچیاں خود کو سیف نہیں سمجھتی ہیں کہیں نہ کہیں ان کے مند میں در بیٹھ گیا ہے عام جن نے آروپیوں کے ساتھ ہوئے انکاؤنٹر کو صحیح ٹھہرایا اور ساتھ ہی کہا کہ بھوش میں اس کا گلت اپیوگ نہ ہو یہ سنشت ہونا چاہیے ہمارا محول باہر وہ میں ایسا محسوس کر رہی ہیں لڑکیاں کہ اگر ہم باہر جائیں گے تو ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ ایسی گھٹنائیں دیکھنے مل سکتی ہیں جو ان کے ساتھ کچھ ایسا گلت ہو سکتا ہے در ضرور پیدا کرے گی لیکن یہ ایک صحیح سولیوشن نہیں ہے اس کا سمیدان کے تحت صحیح سولیوشن ہو اور نیم تو بنی چکے ہیں کیوں نہ اس پر پاسٹ ٹیک کوڈ بنایا جائیں پھٹا پھٹ ایکشن لیا جائے اب ضرورت ڈیسیزن بنانے کی نہیں ہے پلان بنانے کی نہیں ہے اب اس آمنے بنائے ہوئے پلان پر ایکشن لینے کی ہے پولیس کی اس کاروائی کا بچیوں نے سمرسن کرتے ہو کہا کہ یہ اپراضیوں کے ساتھ صحیح ہوا ہے اس انکاؤنٹر کے بعد اپراضیوں میں بھائی کا محول بنے گا اور وہ ایسی حرکت کرنے سے دھریں گے ہیدرواز میں ایک امانوی گھٹنا ہونے کے ایک لڑکی کے ساتھ دشکر میں کے بعد جلا دیا گیا جس کے بعد پولیس نے ہاروپیوں کو انکاؤنٹر کر کے مار دیا ہے اس پر ہم چرچہ کریں گے اس وقت میں موجود ہوں مائیڈاس کوچنگ اکاڈیمی میں جہاں ہمارے ساتھ کچھ چھاتر بھی ہیں جو اپنی پرتکیاں دیں گے کہ انکاؤنٹر ہوا تو صحیح ہوا یا غلط ہوا آئیے ہم بات کرتے ہیں میرا نام راگوین پرمار ہے آپ کو انکاؤنٹر ہوا ہے آپ کو اگھٹنا پتا ہے رات میں انکاؤنٹر کر دیا گیا ہے تو آپ کی کیا پرتکیا ہے جی انکاؤنٹر ہوا ہے اور میرے حساب سے جو جنہوں اپرات کیا ہے ان کے دل میں در بیٹھانے کے لئے کئی نہ کئی ہیں صحیح بھی ہے لیکن یہ صحیح ہے اس پر ایک پرشنی چند ہے کیونکہ دیش میں سمبیدھان ہے سمبیدھان نے اتنا بڑا پوکسو ایکٹ بنایا ہے اس میں بہت ساری دھارہ ہیں ان دھارہوں کے تحت آپ کروائی کریے جو پولیس والے جو انکاؤنٹر کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن بڑے بڑے معاملے آتے ہیں دیش میں ان کے خلاف اتنی تیجی سے نہیں کر پاتے ہیں اور ان کے لئے بہت ساری بہت سارے مددیں سامنے آتے ہیں میں ایک لائن کہنا چاہوں گا کہ جنہوں نے یہ کانڈ کر رہا ہے ایسے بے سرمو کچھ تو سرم کرو ان کا جگھٹنا ہے پورے مرد جات کے اوپر ایک پشنی چند ہے کھڑا کرتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کی اس کٹ چھوٹی ہے تو میں کہتا ہوں چھوٹی ہے ان کی اس کٹ نہیں ہماری سونچ چھوٹی ہے ہم کو الگ الگ ناجریے سے دیکھنا چاہیے اور آج کے دور میں لڑکے ہیں لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہو تو یہ مانتا ہوں کہ لڑکیاں زیادہ اچھا کر سکتے ہیں اپنی مانسکتہ بدلے لڑکے لڑکیاں چھوٹے کپڑے نہیں اپنی لڑکوں کا اپنی مانسکتہ بدلنے چاہیے ہمارے ساتھ یہاں لڑکیاں بھی جڑی ہوئی ہیں آئیے ہم بات کرتے ہیں ان سے کہ وہ کیا سوچتے ہیں انکاؤنٹر کے بارے میں سر میں سوچتی ہوں کہ ایسے انکاؤنٹر دیس میں ہوتے رہنا چاہیے جب جب ایسے کیس ہو تب تب ایسے انکاؤنٹر ہر بار ہونے چاہیے کیونکہ اگر آج بھی میں گھر سے باہر نکلتی ہوں تو مجھے بھی یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں یہ گھٹنا میرے ساتھ نہ ہو کہیں میرے ساتھ غلط نہ ہو کیونکہ اگر سرکار نے کانون بنائے ہیں تو اس پر کام کیوں نہیں ہوتا اگر فاسی کی سجا ہے تو اس پر سجا لوگوں کو دی کیوں نہیں جاتی ابھی بھی آج تک کہ جو نربہ کانٹ ہوا تھا سر ابھی تک کہ اس پر کوئی فاسی کی سجا نہیں ملی اور نابالک ہے تب بھی چھوڑ دیے جاتے ایسا کیوں ہوتا ہمارے دیس میں کہ کانون بنے ہیں لیکن اس پر کام نہیں ہوتا تو انکرساپ طور پر کرنا ہے کہ جو کانون ہے وہ لچیلا ہے کانون کے تحت کام نہیں کیا جا رہے ہیں تو کانون کو تھوڑا کڑک بنانے کی آوشکتہ ہے کٹھور بنانے کی آوشکتہ ہے ہمیں ساتھ اور بھی چھات رہے ہیں جی آپ بتائیں سر میرے حساب سے بھی صحیح ہوا ہے کیونکہ اگر کانون ہیں تو لاغو ہونا چاہیے یہ تو انکر ہوا ہے یہ تو کانون کے تحت کام نہیں آتا ہے ہاں نہیں آتا پر سر لوگوں کو ڈرانے کیلئے صحیح ہے کیونکہ لڑکے آنس ورکچت محسوس کرتی ہے میں اگر گھر سے نکلتی ہوں تو آنس ورکچت لگتا ہے کیونکہ کہیں ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو جائے اس لئے اگر انکاؤنٹر ہو رہے ہیں تو انہیں دینی چاہیے آئے دن یہاں لوگ ایسے چھرکھانی کرتے رہتے ہیں کمنٹ پاس کرتے ہیں اس سے آہات بھی ہوتے ہیں ہاں سر برا لگتا ہے وہ ڈر بھی لگتا ہے کہیں ایسا ہوا تو ہمارے ساتھ کون ہوگا کون بولے گا اس لئے سر اگر پولیس نے یہ کیا ہے تو بیٹر ہے تو بالکہ کا کہنا ہے کہ جو پولیس نے کیا ہے وہ صحیح کیا ہے ہمارے ساتھ اور بھی چھات رہے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں جی آپ بتائیے آپ جو انکاؤنٹر ہوا اس سے آپ کیا لگا صحیح کیا یا غلط سر مجھے تو یہ لگتا ہے بالکل صحیح ہوا جب تک یہ نہیں ہوگا تو ہم شرکشت کیسے ہوں گے کہیں بھی جائیں گے رات میں یہی سوچنا پڑتا ہے کہ کہیں کوئی چھین نہ دیں ہمارے ساتھ کل کو یہ کچھ نہ ہو جائے تو یہ تو بہت ہی اچھا اور یہ ہونا بھی چاہیے میں یہ بولنا چاہوں گا اگر یہی انکاؤنٹر چار سال پہلے ہوتا تو ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں ایسا لڑکیوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے تو اس لیے انکاؤنٹر پولیس کو بت کرنا چاہیے جو بھی سجا ہے وہ پہلے سے کرتے تو آج ہی نہیں ہوتا یہ تو لڑکی بڑی تھی کتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اتنا غلط ہو رہا ہے تو پھر لڑکیاں بہت انسیف ہیں اس لیے پیرنٹس کو بھی ایسا کچھ بہت ڈل لگتا ہے کہ لڑکیوں کو کہیں باہر بھیجے کی نہیں بھیجے ہم لوگ خود اتنا انسیف ہیں ہم لوگ بہت انسیف ہیں اس لیے گلز کو بھی تھوڑا بہت انسیف ہیں اور اگر یہی چیز کئی سالوں پہلے سو تھی تو ابھی یہ کچھ نہیں ہے کانون کی بات الگ ہے کانون اپنا کام کرتا ہے سمیدھان ہے کانون ہے کورٹ ہے کورٹ اپنے کام کرتا ہے ہم اس کے پکش میں نہیں جائیں گے لیکن جو پرتکیائیں آ رہی ہیں وہ ساب طور پر بتا رہی ہیں کہ جو انکاؤنٹر کیا گیا ہے پولیس دارہ وہ صحیح ہے خاصر جو بچیاں ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو انکاؤنٹر کیا گیا وہ صحیح ہے کیونکہ اس طرح سے انکاؤنٹر کرنے سے جو اپراد ہی ہوں گے ان میں ایک ڈر بیٹھے گا فیلال دیکھنا یہ ہوگا کہ اب کانون آنگے کیا کرے گا اور دیش آنگے کیا کرے گا سنگھ رولی میں نیمیتی ورن کی مانگ کو لے کر عدیتی شکشکوں نے کلیکٹیڈ پہنچ کر مکہ منتری کملنات کے نام گیاپن صحفہ اور سرکار کو ان کے چناف سے پہلے دیئے وجن کو یاد دلائیا دراصل کانگریس نے ویدھان صبح چناف میں عدیتی شکشکوں سے وعدہ سیا تھا کہ ان کی سرکار بننے پر نبھے دن کے اندر عدیتی شکشکوں کو گروہ جی کی ترش پر نیمیت کیا جائے گا لیکن کملنات سرکار بنے ہوئے ایک سال ہو گیا اور اس نے اپنا وچن نہیں نبھایا ہے جس سے عدیتی شکشک خود کو تھگا محسوس کر رہے ہیں عدیتی شکشکوں کا کہنا ہے کہ اگر ان کی مانگیں نہیں مانی گئی تو وہ بھوپال میں آندولن کریں گے اور کانگریس کو ان کے وچنوں کو یاد دلائیں گے مانگیں یہ ہے جلہ کلیکٹر مہدہ کو دیا گیا ہے کہ ہمیں جو ہے پردیش سرکار نے جو وچن دیا تھا اپنے وچن پتر میں ہم لوگوں کو رکھا گیا ہے کہ جیسے ہماری سرکار بنتی ہے عدیت شکشکوں کو گروہ جی کے ترش پر جو ہے نیمیت کیا جائے گا لیکن آج دس مہینے بیٹ گئے ہیں آج تک کوئی نیڑا نہیں لیا گیا ہے ہم سبھی مجبور ہو کر کے پناہ آج گیاپن دینے کے لیے تیار یہاں پہنچے ہوئے ہیں گیاپن دے رہے ہیں سرکار کو ان کو یاد دلا رہا ہے کہ آپ نے جو وچن دیا تھا اس وچن کو نبائی گئے انہیتا ہم سبھی ہاتے سکھ سکھ پردیش کے مجبور ہو جائیں گے بھوپال میں اندولن کرنے کے لیے کچھ دن پور بھو کے پرشانتی ہاؤسپیٹل کے سامنے کھندر میں ملے بچی کے شف کے معاملے میں پولیس نے دشکرم کر ہتیا کرنے والے آروپی انکت کو گرفتار کر لیا ہے پرشانتی ہاؤسپیٹل کے سمیب کھندر میں پولیس کو ایک چار سال کے معصوم کا شب ملا تھا پولیس کو شف کے پورس مارکم کے بعد معصوم کے ساتھ دشکرم کی جانے کی پستی ہوئی معصوم کے ساتھ ہوئے دشکرم اور ہتیا کی گھٹنا کے بعد پولیس لگاتار آروپی کی تلاش کر رہی تھی شیطر میں لگے سی سی ٹی وی کو کھنگال کر پولیس آروپی کا سراغ جھٹا رہی تھی تلاش کے دوران پولیس کو شہر کے پرشانتی ہاؤسپیٹل کے پاس رہنے والے انکت کا گھٹنا میں سنلت ہونے کا پتا چلا وہیں سی سی ٹی وی فوٹیج میں سامنے آ رہے ہو لیا کے آدھار پر پولیس نے انکت کو حراسط میں لیا پوستاش میں انکت دورا گھٹنا کو انجام دیے جانا قبول کیا گیا ماتا پتا کے ساتھ بازار جا رہی نابالک لڑکی کے ساتھ سرے رہا چھے چھاڑ کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے لڑکی نے اس کھٹنا کا ویروت کیا تو چھڑکھانی کر رہے یوکھ کو جنتا نے اچھے سے سباک سکھایا لوگوں نے اس یوکھ پر جم کر ہاتھ ساف کی اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا اب اس بدماش یوکھ کی پٹائی کا ویڈیو خوب وائرل ہو رہا ہے چطرپور کے ہرپالپور میں ڈھابا سنچالا کے ساتھ پٹائی کے معاملے میں ایس پی نے ایک ایس آئی اور آرکشک کو نلمبت کر دیا ہے گرد لگ ہے کہ دو دن پورو روسیا ڈھابا پر کاکون پورا کے چوکی پروبھاری نریندر شرما اور آرکشک ٹیپک ساہو کھانا کھانے گئے تھے جب وہ کھانا کھا کر جا رہے تھے تب ہی ڈھابا سنچالا کا راجیو روسیا نے اس سے کھانے کے پیسے مانگے جس کے بعد پولیس کرمیوں نے گنڈا گردی کرتے ہوئے ڈھابا سنچالا کی لادخوسوں سے پٹائی کر دی پٹائی کا یہ ویڈیو دھاوے میں لگے سی سی ٹی وی میں کیاتھ ہو گئے جس کے بعد پیڑت ڈھابا سنچالا کرنے اس کی شکایت سپ سے کر دی کل دو جنے آیا سب کھانا لگا ہے کھانا کھانے کے بعد پیسے مانگے ہم نے ماننے لگے جو میں جانتے نہیں ہوں یہ کون ہے ڈھابا سنچالا کی شکایت پر ایس پی نے کاروائی کرتے ہوئے ڈونوں پولیس کرمیوں کو لائن اٹیچ کر دیا اور اس پورے ماملے کی جانچ نوگاؤں ایس ٹیو پی کو کرنے کے آدیش دیا ویڈیو میرے بھی سنگیان میں آیا تھا جس میں ایک بیکتی کے ساتھ مہت پیٹ کا دکھائی دے رہا ہے اس کو سنگیان میں لے کر ایک یاد ہوا کہ ایک پریوکچھا دین اکترکچھا کا بھئی آرکچھا ساتھ میں ہے پودھام دستہ دونوں کی لاپربہ ہی پائی جانے سے دونوں کو رکشت کی انصمبت کیا گیا ہے جہاں چیز ڈیو کی نوگاؤں کو سوپی گئی ہے کہ واسط کے کارون جھگڑے کا کیا ہے کس کی کیا گلتی تھی ریپورٹ کرافت ہونے کے بعد اگریمکار بھائی کی جائے گی سنگھ رولی میں پریانکہ شرمہ مکردی کی طور پر موجود رہیں اس دوران سبی نے اپنی کلا کا پردشن دکھایا چنکماری اسٹیڈیم میں کوچ اور ٹیچر ارون نے سبی کو آتمرکشا کا پریسکشن دیا اکھل بھارتی ویدیارتی پریشت کی جلا سائیوں جگہ پونیوان سنگھ نے لڑکیوں سے اپیل کی لڑکیاں نر بھر نہیں نیڈر بنے لڑکیوں نے ہم بھارت کی ناری ہیں پھول نئی چندگاریوں کے نارے بھی لگائے ساتھی کہا کہ یدی سنگھ رولی میں ہیدر آباد جیسی گھٹنا ہوئی تو سنگھ رولی کی بیٹیاں مو توڑ جواب دیں گی بیٹیاں کسی سے کم نہیں آتمرکشا کے لیے بیٹیاں ہمیشہ سکشا میں آج کے سمیہ میں بیٹا بیٹی میں کوئی فرق نہیں ہے آج کی بیٹیاں سینہ پولیس ڈاکٹر انجینئر پروفیسر سائید کئی چھتروں میں کام ہی نہیں کر رہی بلکہ اونچے مقام حاصل کر رہی ہیں ہوم گارڈز ایوام ناغریک سورکشہ استھاپنا دیوست کا آج جن پھوپال کے ہوم گارڈز پر ایک گراؤنڈ میں کیا کیا اس موقع پر گرہ منتری بالا بچن نے سب ہی کو بدھائی اور شب کام رہ دی کارکرم میں ہوم گارڈز کے زوانوں نے پریڈ کا پردشن کیا اور سلامی دی پورا میدان ہوم گارڈز اور پولیس کے جوانوں سے بھرا ہوا تھا پولیس بینڈ پارٹی نے بھی اپنی کلا کا پردشن کیا بالا بچن نے کارکرم کے دوران پرتی بھاون چھاتروں کو پرسپرت کیا پردیش میں شرکشہ ویوستہ کو لے کر بالا بچن نے کہا سرکار کی کوشش ہے کہ پردیش میں آپرا دی گھٹنائے نہ گھٹیں اگر ہو جاتی ہیں تو اس میں جل سے جل کاربائی کی جائے گی پردیش میں مافیاوں کو لے کر گرہ منتری بالا بچن نے کہا کہ مافیا کوش بھی ہو اسے چھوڑا نہیں جائے گا پورو مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان پر بالا بچن نے نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ اب شیورا سنگھ چوہان کیندر کے خلاف پردیشن کیوں نہیں کر رہے ہیں شیورا سنگھ جیسے آپ لوگوں کے پاس نہیں کرتے ہیں آپ کیوں سائنکل سے آنا جانا نہیں کرتے ہیں آپ کے اندر سرکار کی خلاف دھننا اور پردیشن کیوں نہیں کرتے ہیں آج جو کر رہے ہیں یہ تو راجنیتک ڈھکوشلا اور دکھاوائے آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیوز آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیوز ڈکھل نیوز